بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریمز کیچن ڈائری میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جب کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا دل چاہے تو یہ مزیدار سے ایک کلپ سینڈوچ ضرور ٹرائے کیجئے یہ بہت مزید کے بنتے ہیں اور بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں یہ کھا کے طبیعت بوجھل بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ مزیدار سی ریسپی جاننے کے لیے آپ نے میری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے چلیے پھر اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر پانچ ابلے وے انڈے لے لیے ہیں اور اب ان کو ہم چوب کر لیں گے انڈوں کو یہاں پر فل بوائل کیا ہوا ہے یہ سینڈوچز بہت مزید کے بنتے ہیں آپ یہ بنا کر بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں یا بھی ٹی ٹائم سنیکس میں بھی بنا سکتے ہیں اور جب رمضان المبارک میں آپ کا فرائی چیزیں کھانے کو دل نہ چاہے تو یہ ہلکے بھلکے سے بہت ہی مزیدار سے ایک کلپ سینڈوچز آپ بنا کر اپنی افتاری کا مزہ دوبالہ کر سکتے ہیں انڈوں کو ہم نے چوب کر لیا ہے اب انہیں ایک باول میں نکال لیتے ہیں ان کو ایک سائٹ پر کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہم سوس تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم وائٹ سوس تیار کر رہے ہیں تو ایک کپ مائنس کر لی لیں آپ اس کے اندر ون فورٹی سپون بلیک پیپر پاودر اور ون فورٹی سپون ہی آپ اس کے اندر نمکہ ڈال دیں اب اس کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون وینگر کا ڈالنا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی آپ نے اس کے اندر پانی کا ڈالنا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کر لینا ہے اور بہت زبردار سے یہ وائٹ سوس تیار ہو جائے گی تو یہ دیکھیں بہت زبردار سے وائٹ سوس تیار ہو گئی آپ اس کی تکنس بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم ریڈ سوس تیار کرتے ہیں تو ریڈ سوس تیار کرنے کے لیے ایک کپ مائنیز میں 140 سپون نمک کی 140 سپون اس میں چلی فلیکس کی ڈال دیں 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس کی ڈال دیں اور 2 ٹیبل سپون یہاں پر ہم کیچپ یوز کر رہے ہیں کیچپ ڈالنے کے بعد اب آپ نے 2 ٹیبل سپون یہاں پر پانی کا ڈال لیں اب ان کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور لیجئے بہت زبردست ریڈ سوس بھی تیار ہو گئی ہے آپ اس کی بھی تکنس دیکھ سکتے ہیں اب ایک بار کے اندر ابلے وے انڈے ڈال دیں جو ہم نے چوب کر کے رکھے تھے اور اس کے اندر اب آپ نے جو ہم نے ریڈ سوس تیار کر کے رکھی ہے وہ والی شامل کرنی ہے ریڈ سوس ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں خوبصور سے کلر کا ہمارا ایک کپ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب اسے ایک سائیڈ پر کرتے ہیں ایک اور بول لے لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک کپ چوب کی ہوئے کھیرہ ڈال دیں اور ہاف کپ چوب کی ہوئے گاجر ڈال دیں ساتھ اس کے اندر اب آپ ہاف کپ چوب کی ہوئے ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتروں کے بیچ علیدہ کر دی ہیں ایک کپ چوب کی ہوئے اس کے اندر بند کو بھی ڈال دیں اور ہاف ٹیسپون یہاں پر نمکی اور ہاف ٹیسپون بلیک پیپر پاورڈر ڈال دیں اب جو ہم نے وائٹ سوس تیار کر کے رکھی ہے وہ اس کے اندر ڈالیں اور اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں اب اس کو بھی ہم سائٹ پر کر لیتے ہیں اور یہاں پر تین بریڈ کے سلائسز لے لیا اور اس کے کنارے ہم الادہ کر دیتے ہیں آپ نے یہاں پر کناروں کو ضائع نہیں کرنا اس کو ڈرائے کر کے بہت زبردست سے بریڈ کرمز بن جاتے ہیں تو جتی دے تک میں اس کے کنارے الادہ کر دی ہوں آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر دیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ لیجئے اب بریڈ کے کنارے بھی لیدہ ہو گئے ہیں اور اب اس کی سمبلنگ کرتے ہیں تو آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ میری یہ مزیدار سی ہلکی پل کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو تھمز اپ ضرور دیجئے میری ریسپی کو آپ نے اپنی فیملی اور فرنس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی مزیدار ریسپیز بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی اور مزیدار ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لیجئے ایک سلائس کے اوپر ہم نے ایک والا مکسٹر لگا دیا اوپر دوسرا سلائس رکھ کے ہم نے ویجیٹیبل والا مکسٹر لگا دیا اور بہت ہی مزیدار سے ایک کلپ سینڈوچز تیار ہو گئے ہیں ہے نا جھٹپٹ بن جانے والی بہت ہی آسان اور بہت مزیدار ریسپی اور یہ کلپ سینڈوچز بہت مزے کے بنیاں اور ٹیسٹ میں بھی ایک دم پرفیکٹ ہیں آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ